افغانستان کے مختلف حصوں میں طالبان جنگجوہوں کے ساتھ جھڑپیں افغان سیکیورٹی فورسز کے ستاون اہل کار حلاق اور متعدد زخمی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک ہفتے قبل مذاکرات کی آغاز کے بعد یہ سب سے زیادہ پر تشدد دن تھا وستی صوبے روزگان کے نائب گورنر سید محمد سعادت نے کہا کہ صوبے میں طالبان جنگجوہوں کے سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے چوبیس اہل کار حلاق ہوئے اسی طرح صوبائیوں کو ہم نے بتایا کہ بغلان، تخار، ہلمند، کاپیسہ، بلخ، میدان وردک اور قندوز صوبوں میں جھڑپیں ہوئیں اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا صوبہ بلخ کے گورنر کے ترجمان مونیر احمد فرحان نے کہا کہ طالبان نے افغانستان کے جاسوس ہیدارے کے تین اراکین کو یرغمال بنایا طالبان نے ان جھڑپوں میں اپنے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی تاہم پامیر ملٹری کور کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پندوز، تخار اور بغلان میں ہونے والی جھڑپوں میں طالبان کے چبون جنگجو مارے گئے میدان وردک کے حکومتی ترجمان محب اللہ شریف زہی نے کہا کہ صوبے میں جھڑپوں میں چھبیس جنگجو ہلاک ہوئے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان تاریخ ارائی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران طالبان کے چوبیس صوبوں میں حملوں میں 98 شہری ہلاک اور 230 زخمی ہوئے ہفتے کو شمال مشرقی صوبے خندوز میں طالبان کے اڈے پر فضائی حملے میں 12 شہری ہلاک ہوئے وزارت دفاع کے اوتداروں کا کہنا تھا کہ ان فضائی حملوں میں طالبان کے 40 جنگجو ہلاک ہوئے تاہم اہوں نے شہریوں کی ہلاکت کی تعداد کی تصدیق نہیں کی